اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی لکش کر رہا بلکل ٹھیک ہوں صبح صبح کا ڈائی میں ہے جب اسکول کے لیے جا رہا ہے فان اور اس کے پاپ اس کو چھوڑنے جا رہا ہے تو میں یہاں بالکنی میں کھڑی ان کو دیکھنے کے لیے پر جب تک میں بالکنی میں آئی مطلب وہ نکل رہے تھے اس وقت زیان بھی اٹھ گیا تھے بس اس کو پکڑنے میں اور جب تک میں نکل کے بالکنی میں آتی تو وہ جو ہے نا شاید نکل گئے کیونکہ میں یہاں کافی دیر رکھی رہی اور دیکھ رہی تھی اس طرف تو مجھے وہ نظر ہی نہیں آئے تو بس میں نے سوچے چلو تھوڑا سا جو ہے نا ویڈیو بنا لیتی ہوں موسم بہت اچھا صبح صبح اچھا لگتا ہے ہلکی ہلکی دھوپ ہوتی ہے اور ہلکا ہلکا تھنڈا سا موسم فیل ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا ان کو بھیج کے دیکھ کے نظر نہیں آئے مجھے چلے گئے وہ تو میں آئی ہوں روم میں کلیننگ کرنے کے لیے یہاں پہ جانا زیان کا ڈائپر ہی سب سے پہلے تھا مجھے کہ اٹھا تو چلو اس کا ڈائپر وغیرہ چینج کر دوں تو ڈائپر چینج کرنے لگی تو صرف دو ڈائپرز رکھے ہوئے تھے یہاں ڈرار میں تو اس چیز کی مجھے بڑی مطلب نا یہ ایک اچھا میرے لیے کام ہوتا ہے بھی آج کل ویسے بھی اس کا نا تھوڑا کچھ پیٹ گھر بر چل رہی ہے میڈیسنز وغیرہ لے رہا تھا اب تو حیر اللہ کے شکر ہے ہتم ہو گئے کل جو ہے نا لازٹ تھا اس کا رات تک ٹائم تھا جو میڈیسنز کا وہ ہو گیا کمپلیٹ تو وہ جو اس میں وہ انٹی بائٹک لے رہا تھا نا اس کی وجہ سے اس کو موشن وغیرہ ہو گئے یہ وہیں ہسپیٹل سے ہی سٹارٹ ہو گئے تھے تو وہاں میں نے نرس سے پوچھا تو اسی نے بتایا تھا کہ یہ ریزن ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہر وقت مجھے یہ فل چاہیے درار تو وہ میں نے جو ہے نا وہاں بے ڈائپرز وغیرہ سیٹ کر لیے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان بیٹھے ایسے ایک آدھا پڑا ہوتا تو ہی میں رکھ دیتی ہوں کہ یہ نا وہ کبھی میں بیٹھو یہاں یوز کرنے کے لیے اور وہ ختم ہوئے اور پھر مجھے اٹھنا پڑے اور نکالنا پڑے رکھنے پڑے یہاں ڈائپرز تو وہ کام ختم کر کے میں کچن میں آئی ہوں یہاں بے میں نے واشنگ مشین آن کرنی ہے واشنگ مشین آج اس لئے کہ جیکٹس آئی یہ بڑی والی جو ہے نا سردیوں والی میرے ہزبن کی جیکٹ تھی واش ہونے والی کافی دن سے بس تو رکھی ہوئی تھی پر ایسے ہی میں نے پہلے وہ دوسرے کپڑے واش کیا تھے وہ بھی ہلاکے ڈائے ہو گئے کافی دن سے تو بس آدھ میں نے سوچا کہ چلو یہ کام بھی کر لیتی اس آدھ میں افان کے ایک جیکٹ تھی وہ میں نے رکھ دی اور کچھ اور تھوڑے سے افان کے سکول کے جو تھے نا سکول کیونکہ جاتا ہے تو وہ کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے ساتھ ہی آن کر دی ہیں کہ سارے واش ہو جانا لائٹ کلر کے ایک دو تھے وہ میں نے نکال دی ہے کہ چلو وہ نیکس جب مشین آن کروں گی تب وہ جو ہے نا اس میں واش ہو جائیں گے فیلحال جو ڈارک کلرز کے ہیں جو جیکٹس کے ساتھ واش ہو سکتے تھے انہیں میں نے رکھ کے مشین آن کر دی ہے اور ابھی یہاں میں روم میں آئی ہوں اپنے لئے جو اپنی کپڑے وغیرہ نکالنا بیگ میں نے کھولا گرمیوں کے الگ رکھے ہوتے ہیں ویسے تو اور سردیوں کے الگ لیکن ابھی ایسے ہوئے کہ ایک دو بار جانا کسی کپڑے کی ضرورت پڑی ہے کہیں جانے کے لئے جیسے جو پاکستانی جو جیسے ہیں وہ سب اس بیگ میں ان میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ نکالنے رکھنے میں سب آگے پیچھے ہو گئے ہیں گرم گرم کپڑے اور سردیوں والے گرمیوں والے سب مطلب ادھر ادھر مکس ہو گئے ہیں تو یہ بھی بیگ کو تھوڑا کلین کرنا ہے سیٹ بھی کرنا پڑے گا لیکن فیلحال جوانا میں نے اپنی لیلن کی جو اپنی موسم ہے وہ شرٹ اپنی نکالی ہیں انہیں پریس کروں گی اور جوانا بعد میں پھر کہیں ایک دو دن تک جوانا بیگ پورے کلین کر کے ان کو سیٹ کر کے رکھوں گی تو ابھی یہاں دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہوڑا اور کھانے میں میں آج یہی ریڈی میٹ پاسٹا جو ہے یہ بنانے والی ہوں اس کے لیے میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پورے اس میں ٹومیٹو سوس اور اورگینو کا فلیور ہوتا ہے اور ہلکا سب بلکل لائٹ سا اس میں سالٹ ہوتا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر اور یہاں اس پیکٹ کے اوپر تو بنا ہوئے کہ اس کے اندر چیز بھی آیا فیلحال تو کچھ نظر نہیں آرہا بہرحال اس کو جو ہے نا کور کر کے رکھوں گی یہ اسی میں جو ٹومیٹو سوس ہے یہ ملٹ ہوگی تو اسی کے اندر یہ پک جائے گئی ہے یہ سکس منٹس اس پر ٹائم دیا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اس کو کور کر کے تو یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو ابھی ہاں میں نے تقریباً تین چار پانچ منٹ کے بعد اس کو چیک کرنے کے لیے کھولا ہے کہ وہ لگ نہ جائے اور یہ واقعی لگ چکا تھا کافی حد تک نیچے لیکن اس کو میں مکس کروں گی ہلکا ہلکا سا اور یہاں کوئی چیز نام کی چیز کے اندر کوئی چیز نہیں ہے وہ اس کے اوپر پیکٹ پہ بنی ہیا ہے لیکن اندر کچھ نہیں تھا تو میں نے جانا میرے پاس جو موزرےلا یہ شرڈو آوا چیز رکھا ہوا تھا گھر میں تو وہ جانا میں اس پہ تھوڑا سا سپریٹ کر کے اس کو پھر ایک دو منٹ کے لیے کور کر دوں گی اتنے میں پاستا بھی پورا پک جائے گا اور چیز بھی ملٹ ہو جائے گا یہاں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا اور پلیٹ میں جب میں نے اس کو ڈار نکالا تو وہ مکس کیا جب میں نے وہ پین میں تو وہ چیز چپک گیا تھا وہیں تو وہ سارا ایسے مکس مکس سا ہی ہو گیا لیکن ایسے جب تک اوپر اس کے نہ ہونا دھیر سارا چیز نہ ہو تو مزا نہیں آتا پاستے کا تو اس میں میں نے دوبارہ تھوڑا سا اور چیز کیا ہے اور اس کو ماکروویم میں دو منٹ کے لیے گرم کر لیا تھا تو اب یہاں پہ افان کو سکول سے واپس لے کر آئی سکول سے واپسی کا ٹائم جو ہے نا چار پونے چار بجے چار بجے تک تقریبا ہوتا ہے اور یہاں سے واپسی پہ راستے میں یہ مارکٹ آتی ہے تو یہاں پہ میں آئی ہوں دیکھنے کے لیے کہ کوئی سبزی وغیرہ لے لوں آج کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا صبح سے دماغ جو ہے نا دھوڑا رہی تھی میں کیا بنا ہوں کیا پکاؤں گے آج کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہاں پہ میں آئی ہوں کہ یہاں سے دیکھ لوں گے توری ٹائپ اس طرح کی چیزیں تو وہ تو فیلحال نہیں لی میں نے یہ پھلیاں لی ہے اور یہاں پہ آئی ہوں یہ سوپس اور ریڈی میٹ جو اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں یہاں میں جب بھی کسی بھی مارکٹ میں جاؤں میں یہاں ضرور چکر لگاتی ہوں نوڈلز کے لیے کہ مجھے ہوتا ہے شاید وہ جو ہے نا میگی کے یا کنور کے کنور یا نور جو بھی بولتے ہیں وہ والے مجھے نوڈلز مل جائیں پر یہاں پہ وہ نوڈلز نہیں یہاں سے جو بنگالی شاپ سے نوڈلز آتے ہیں وہ بلکل اچھے نہیں ہوتے بہت پیکے ٹیسٹ لیس سے ہوتے ہیں تو ہیر وہاں سے تو کچھ نہیں ملا بس چکر لگایا یہاں ہی ہوں یہاں پہ جو ایک دو گھر میں پڑی ہویا لیکن میں نے اور لے لیں کہ چلو آ جائی ہوں نیکس پھر سپیشل جو ان کے لیے آنا پڑے گا تو وہ لے لیں ہیں میں نے کوک اور سپرائٹ کے کین اور یہاں جی گھر آئی جب میں تو یہی ٹینشن میں تھی سوچ رہی تھی مطلب کہ میں کیا لوں بناوں گی تو میں وہاں سے پھلیاں لے کر آئی تھی اور جب گھر آئی تو ہزبن کچھ سمان لائے تھے اس میں باکرہانی تھی اور یہ جو ہے نا بھنڈی انہیں ملی آ جاتے ہوئے تو وہ بھی لیا ہے بنگالی شاپ سے ملتی ہے یہ کم بھی بہت کم ملتی ہے کبھی کبھی بھنڈی اور کریلا مل جاتا ہے تو وہ لے آتے ہیں باقی یہ کباب ہیں کباب یہ بہت مزدگی ہوتے ہیں ہمارے گر جی یعنی جب ہوتا ہے نا جب کبھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو میں یہ کباب بھی فرائے کر لیتا ہوں روٹی کے ساتھ اس کو کھاؤ ساتھ میں چٹنی بنا لو بہت مزدہ آتا ہے اور ساتھ میں یہ مزدار سے بڑے پیارے سے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور اتنی خوشبو ہے ان مینگوز کی مزدار سے یہ مینگوز بھی آگئے ہیں ساتھ تو انہیں بھی میں جو ہے بھی باسکٹن کی الگ سے ٹیبل پر رکھی گیا وہاں رکھوں گے اور یہ بھنڈیاں جو ہے پڑی پیاری فریش فریش سی بھنڈی ہے تو میں سوچتا ہوں آج یہی بنا لیتی ہوں پھلیاں تو میں فریز بھی کر لوں گی تو یہ بھنڈی جو ہے نا کیونکہ یہ خراب ہو جائیں گے اور فریز کری وہ مجھے نہیں میں نے کبھی فریز نہیں کی تو وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی پتہ نہیں وہ کیسی بنے کیسی نہیں انہیں کو بنا لوں گی تو ابھی میں شام کا ٹائم ہے جو بھنڈیاں بنانے والی ہوں بھنڈیوں کو میں نے ویسے کیونکہ وہ دھوکے ڈرائے ہونے میں کافی ٹائم لیتے ہیں لیکن اب تو ہر موسم بھی کافی چینج ہو گیا اور دوسری ان کی یہ ہے کہ اگر ان کو جلدی بنانا ہونا تو واش کر کے کسی ڈرائے کپڑے پر یا ٹاول پر ان کو پھلا کے تھوڑے دیر اور پھر اسی کپڑے سے ہلکا ہلکا سا ہاتھوں سے اس کو ڈرائے کر لو تو میں نے وہ ہی کیا بھنڈیوں کو واش کر کے ڈرائے کر لیا اور فٹا فٹ سے یہ دس منور تو نہیں ہے بیس پچیس منور میں ریڈی ہو جاتی ہیں ہلکا ہلکا سا میں نے پیاز کو فرائے کیا اس کے اندر بھنڈیاں ایڈ کی میں نے ایک دو منٹ اس کو فرائے کیا اور یہاں پر کچھ ڈواپس میں نے لیمن کے ایڈ کرنے لیمن ایڈ کرنے سے اس کی جو لیس ہوتی ہے بھنڈی کی وہ بڑی جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے جلدی سے جو ہے اچھے سے پک جاتی ہے بھنڈی تو پیاز میں نے بہت کم صرف ایک پیاز لیا ایک سر لوگ ہوتا ہے بھنڈی سے ڈبل پیاز ایڈ کرتے ہیں زیادہ پیاز یوز کرتے ہیں پر مجھے بہت زیادہ پیاز اچھا نہیں لگتا بھنڈی بھنڈی ہالی ہالی نظر آئے وہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے صرف ایک پیاز لیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کیا ہے دو میڈیم سے سائز کے ٹیماتر تھے ان کا میں نے چھلکہ اتار لیا ہری مرچے اور بھنڈیاں میں نے ایک ساتھ ایڈ کی تھی ہری مرچے جو ہے وہ میں نے کاٹ کے بھنڈیوں میں ہی ڈال دی تھی وہ اب میں نے ایکسٹر ایڈ نہیں کی ہے تو ٹیماتر کے بعد اب اس میں جائے گا نمک تقریبا ایک چمچ نمک لوں گی بعد میں لاس میں چیک کر کے اور ایڈ کر لوں گی اور آدھی چمچ سے تھوڑی سی زیادہ لال مرچ لی ہے اور آدھی چمچ میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے ان سب چیزوں کو اب اچھی طرح مکس کروں گے اور میں اس کو کور کیے بغیر ہی پکاؤں گی کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں تک ٹاک پہ شاید ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کور کیے بغیر اگر بنانا بھنڈی تو وہ اچھی کھڑی کھڑی سی رہتی ہے گھلتی بھی نہیں اور اچھے سے گل بھی جاتی ہے اور تقریبا 20-25 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے تو ویسے بس میں نے بنائی اور ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ابھی کیونکہ زیان سو رہا تھا تو جب سو رہا اور جو کام مجھے کرنا ہو جس کا ٹائم کام کا ملتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں تو جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو بس روٹی بناؤں گی سالن کو گرم کریں گے اور کھانا کھالیں گے تاکہ کیونکہ اس کام میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے روٹی بنانے میں تو ٹائم نہیں لگتا اتنا تو اس لئے جب بھی وہ سوتا تو ایسا جو بھی کام ہو میں کر لیتی ہوں تو یہ کام بھی میرا ختم ہو گیا اور بس اس کے